مرامدہ بڑا ہی ہمارا جو ہے عجیب ہی ہے بیسے کم بھی ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز کی رکت میں آپ اللہ سے مانگ کے کیا ہیں دعا کیا کرتے ہیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ میں اِلَّا ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے سیدھے راہ کی رہنمائی کر دعا یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے دعا کے نتیجے میں میں نے یہ کتاب تمہیں دی تمہیں ہدایت چاہیے تمہارے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے تم متقی بن گئے ہو متقی کسے کہتے ہیں جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے مجھے ہدایت چاہیے مجھے اللہ کی فرما برداری پر ایک دنگی ادار نہیں ہے اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اگر تمہارے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ لوگ کتاب وہ ہدایت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری راہ مائی کے لئے یہ اللہ نے ہماری اس دعا کے نتیجے میں یہ کتاب دیا ہے لیکن دعا ہدایت کے لئے مانگتے ہیں پڑھتے ہیں صرف سواب کے لئے اسے سواب کے لئے رکھا ہوئے حالانکہ اس کتاب میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا وقت یہ سواب کے لئے آئی ایک بار بھی کہیں نہیں لکھا اور اس کے صفحے صفحے پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت دینے آئی ہے زندوں کو رہنمائی دینے آئی یہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے اور ہدایت بھی ایسی جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے بیانات من الحدا والفرقان جو حق اور باطل کو علید علیدہ کر دینے مارے یہ اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنا کلام نازل لی لیکن ہم دعا وہ کرتے ہیں لیکن پڑھتے صرف برکت کے بغیر سوچے سمجھے حالانکہ ہدایت تو ملے گی سوچ سمجھ کے پڑھنے اس کے ہدایت تو تب حاصل ہوگی یا اس کے سننے کی کوشی کریں یا اسے پڑھنی کی کوش کریں ان دونوں کا باہت مام نہیں کہتے ہیں سمجھتے ہیں ہدایت مل جائے تو ہدایت اس طرح نہیں ملتی اگلی آیت کا تو اور بھی عجیب معاملہ ساتھیم یہ بھی کہتے ہیں سراط اللہ دینا نمت علیہم اللہ ان کی راج خواہ جن پر تیرا انام ہوا وہ کون تھے انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کا راہ دکھا غیر المغذوب علیہم والا جعلین اللہ ان کا راہ نا جن پر جو گمراہ ہو گئے یا جن پر تیرا غجب ہو یہ کون ہیں یہود و نصارہ عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں اللہ ان کی راہ نا دکھا اور پوری کوشش کر کے ان کی روش اختیار کرنے پر تلے ہو انہیں کا لباس ہمیں پسند ہے انہیں کا رینسین ہمیں پسند ہے انہیں کی تحضیب ہمیں پسند ہے جس کے پیچھے جو ہے بکھپک دوڑ رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی راہ سے بتانا اللہ ان کی راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اللہ ان کی راہ سے نہ چلانا یہ راہ سے گمراہ ہو گئے دعا یہ کر رہے ہیں اور پیچھے بھاگے ہوئے ان کی تحضیب کو اختیار کر رہے ہیں بھاگے ہوئے ان کے سارے چال چلنگ پر جو ہے وہی ہمیں پسند ہے انہی کی ہمیں شکل و صورت پسند ہے انہی کا رین سین پسند ہے انہی کا لباس پسند ہے انہی کی تہذیب پسند ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ادھر دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اسے بچا یہ ہے حال ہمارا کہ جو ہر دعا میں ہر جو بھی ہے پڑھنے والا دعا یہ کر رہا ہے اور اس کے مطابق عملی صورت جو ہے وہ اس کے اُلٹ ہے کہ جو اس کے اختیار کی ہوئی ہے یہ ہے اللہ تعالی اس سے ہمیں بچائے جو ہمارا اصل مقصود ہے جس کے لئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں سے فرمایا ہے کہ جو اس پر یقین لکھے گا وہ اس سے بچ سکے گا اور اس کے سامنے فرقہ میابی کے منزلیں رہیں گی اللہ تعالی اس پر ہمیں یقین دے یہ آج بھی اسی طرح ہدایت ہے جیسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس لئے اس نے محفوظ ہم تک پہنچائی اور اس کو ہدایت بنا کر اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر وہ راستہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے میک پندوں کا ہے اپنے سلف کی طرف جائیں ان کی طرف جانے کی بجائے ان کی روش اختیار کرنے کی بجائے جو غیر المغضوبِ علیہم ہے اور غلط زعالی ہیں ان کی روش کو چھوڑ کر اپنوں کی قدر پیدا ہو ان کے راستے کو اختیار کریں جس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی دعا کا مصداق بنا دے بارک اللہ لی ورکم قرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و جکل اللہ